اب مزید مت کرو اس کے ساتھ یار ساشا پلیز یہ مدر ٹریسا کو تو چھپ کراؤ لگتا ہے کسی نے اس کو بتا دیا کہ ٹینشن نیرے سے کیلوریز برن ہوتی ہیں اور اگر اس نے سب کے سامنے گیٹ کھول لیا تو شکل سے جتنا بے وکوپ لگتا ہے اتنا ہے نہیں اف خدایا ایک گیفٹ ریپ کرنے میں تم لوگوں نے کمرے کا کیا حال بنا دیا ہے اببہ کے چہیتے کا گفٹ ہے وہ کہتے نا عاشق کا جنازہ ہے ترہ جھوم کے نکلے استغفراللہ کتنی واہیات مثالیں دیتی ہو تم ملی سکول میں بتا رہی تھی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے گھر میں برڈے ڈینر کی اچھا میری بات سنو کان کھول کے تینوں کی تینوں مو پہ ٹیپ لگا کر بہت ہی مودبانہ طریقے سے بیٹھ ہوگی تم وہاں کیونکہ اببہ ساتھ ہوں گے اے الفت بیگم بس الفت کے تقاضے نباتی رہنا مجھے تو ابھی سے فیلنگ آنا شروع ہو گئی جیسے ہم کوئی جیل میں پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی جیلر ساپ کے ساتھ اور مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ ضرور وہاں جا کے کوئی دھمال ڈالے گی یہ باں نیہا خدا کے لیے ہاں توڑا ہلکا رکھو اچھا یہ لو رکھ دیا یہ کسی دنہ خود بھی مرے گی اور تمہیں بھی مرواے گی دیکھ لے نا بھائی ہم تو باجی کے مرید ہیں جو یہ کہتی ہے ہم تو وہی کرتے ہیں اے مجھا تو ریار کیا پکا نشانہ ہے تمہارا ماہاں کسی ہیرو کی سینے پر لگ گیا تو بس سینہ آن ہو جائے گا تمہارا میرا سینہ آن ہو یا نہ ہو لیکن تمہارا سینہ ضرور آپ ہو جائے گا اببہ کے ہاتے لکھ لو میری بات اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے توڑنا راب کرو میں کوئنٹ لگ رکھوں پارا